ویزا لکوانے جاتا ہے میڈیکل کرواتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے اندر فلافنا وائرس ہے یہ بیماریاں یہ اللہ کے ظلمیں لسکر ہیں عذاب ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر بیجا ہو رہا ہے اور اللہ خنزیر بے سکتا ہے کتے بے سکتا ہے درندے بے سکتا ہے یہ سب اس کے لسکر ہیں اگر اللہ کسی انسان کو چاہے وہ کافر ہے جو بھی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہمیں سزا دینے کے لیے اس کو اٹھا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے تو تیرے میرے کہنے سے گو چلا جا وہ نہیں جائے تو رب نہیں بیجا ہو جائے وہ تو اللہ نے مطور عذاب تمہارے اور میرے اوپر مسلط کر دیا اور یہ نہ سمجھو ہم بڑے نیک پاک ہیں اور ہم بڑے ولی اللہ ہیں اور ہم جناب بہت بڑے بڑے دینی کام انجام دے رہے ہیں ہم بچ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں جب رب کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا جو بھار رہنے والے اپنے آپ کو بڑے پاک با سمجھتے ہیں اور ان کے اندرے اتنی غیارت نہیں تھی کہ اتنی برائیاں دے کر خموش رہتے تھے اپنی ذمہ داری عداری کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں سب کو میں اس میں شامل کر دے اب مہنگائی اللہ کا عذاب ہے اب ایک گناہگار مجرم ڈاکو چور نتیرہ شرابی بدماش ایک کنجر ایک جو مردی آپ کہنے وہ دکان پر سودا لینے جائے گا مہنگائی اس کا بھی استقبال کرے گی ایک بہت بڑا عالم شیخ العدیس استاد القلماء استاد القرآن والحفاظ اور دنیا کا بہت بڑا علامہ اور خطیب عالمیں پتہ نہیں کیا کچھ وہ اگر جاتے ہیں تو مہنگائی اس کا بھی خیر مکنم کرتی کہ سلام علیکم آگے وہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے عذاب سب بھی آتن ہے ایک جیسا آؤ اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک مانگے اللہ میں معاف کرتے اور معافی کا طریقہ کیا ہوتا ہے پچھلے کردار پہ چھنمندگی ہوں اور عائدہ صحیح چلنے کا آدم ہوں صحیح چلنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو ان مکانوں میں بیٹھ کرو اللہ کا شکر ادا کرو کیا کرو ملکے بولیں بتا دو اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر یہ ہے اللہ تک دیئے گھر میں بیٹھ کرaty اللہ کا ذکر کرو دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرو تیسرا ونمازیں پڑھو توجہ فرمائیں چوتھا اس گھر میں صحیح پردے کا احتمام کرو اس گھر میں کتے نہ پالو بت نہ رکھو اس گھر میں فضول خرچی نہ کرو اس گھر میں صدقات و خیرات کا محول پیدا کرو توجہ فرمائیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو مَسَلُ الْبَيْتِ الْلَذِي يُسْقَبُ اللَّهُ فِي وَالْبَيْتِ الْلَذِي لا يُسْقَبُ اللَّهُ فِي مَسَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر کی مثال زندہ کی مثال ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی مثال ایک مُردے کی مثال ہم نے اپنے گھروں میں گھروں کو مُردوں کا گھر بنا دیا بظاہر ہم زندہیں چلتے بھردیں لیکن محدثین فرماتے صدیث کی شرعہ میں اگر ان کے دل دیکھے جائے تو دل مُردہ ہو چکے والدلوں کے مُردہ ربنا مَا خَلَقْتَ عَزَابَ بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر کبھی گھر کے بیڈ مولٹی فون کی اوپر لیٹ کر علا جنوب ہی کا ترجمہ اپنی کروٹ پہ لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوفے پہ بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کر کارپیٹ پہ بیٹھ کر کاریم پہ بیٹھ کر گھر میں وہ کس کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا سیکھو کھانا کھو بسم اللہ پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے فارغ ہو جاؤ دعا پڑھو کھانے کے بعد یہ اللہ کا ذکر ہے بید الخلا میں جاؤ دعا پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے فراغت کے بعد دکھنو تو پھر دعا پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے بھائیوں غسل کرو اور آئینہ دیکھو دعا پڑو یہ اللہ کا ذکر ہے لباس پہنو الحمدللہ اللہ ذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی دعا پڑو یہ اللہ کا ذکر ہے ناشتہ کرو دعا پڑو دودھ پیو دعا پڑو یہ اللہ کا ذکر ہے گھر میں قدم قدم پر دعایں پڑو گے تو یہ اللہ کا ذکر شمع ہوگا اور اللہ تیرے گھر کو زندہ انسانوں کا گھر بنا دے گا اللہ کا ذکر یہ پہلی بات دوسری قرآن مجید کی دعاقت کرو اکنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگیں جو گھر میں قرآن پڑتے ہیں بھائی قرآن پڑ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو آئے آئے لا تجعلو بیوتکم مقابر ہم نے ہر کام نبی کی تعلیم کی اُڑ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا نبی بات فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بنو یا نبی اللہ کیسے آپ فرماتے ہیں سنو اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو اور یاد رکھو جس گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت کی جاتی ہے یہ شیطان وہاں سے باگ جاتا ہے ہم نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا سورہ بکرا پڑھنا چھوڑ دی ہم نے نصیبوں لال کے گانے وہاں پہ سننے شروع کر دی اور تو وہ کوئی کیا رکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے یہاں پہ نادل ہوگے یا امریکہ نہیں آئے گا یا مہنگائی نہیں آئے گی یا وائرس نہیں آئے گا میرے بھائی دوجہوں سے سن جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ شیطانوں کی اماز گاہ ہے اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں وہاں فرشتے آ کر کان کاج کرتے ہیں وہاں سکوٹی گارڈ فرشتے رب نازل کر دیتے ہیں وہ فرشتے میں شیطانوں کو آنے دیتے ہیں وہ وائرس کو آنے دیتے ہیں وہ وائرس نہیں آتا جا اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں دوجہوں سے سنو درم قرآن پر سورہ فاتحہ شافیہ قافیہ تو صحابہ کی بات آپ نے سنی جو سفر کر رہے تھے بد اخلاقوں کی بستی میں جا پہنچے کام مسافر کھانا دو انکار کر دیا پھر اسی دیر کے بعد اسی بستی کے سردہ کو بچھو نے کھاٹا رویا چلایا اب جنات تقلیف اس کو بحال کر رہی ہے کوئی علاج نہیں دل میں خیال آج اور درویج قسم کے لوگ آئیں مسافر شاید ان کے پاس علاج ہو لائے گیا کہا جی علاج ہے کہا ہے ہمارے پاس علاج مگر بکریاں لیں گے کہا لینو انہاز کر دو کیا انہاز دیا کیپسول کھلایا ایجیکشن لگایا اس کا وہاں سے جہاں بچھو نے کھاٹا تھا چیرہ دے کر اپریشن کیا ہرگز نہیں صحابی نے یعوز باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی الحمدللہ یرب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستقیم اہدنا الصراط المستقیم سراط الذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین پڑھ کے اقدام کر دیا رب نے اس کو شفاہ عطا کر دیا یہاں حکومت کو بھی اللہ حدایت عطا فرمائے